کیسے پہنچ پائے گا باغی جنت کیسے پہنچ پائے گا باغی جنت اے نجدی باغی جنت وہابی باغی جنت قابیانی باغی جنت رافضی باغی جنت سلہ کلیوی کے جنت باغی جنت باغی جنت باغی جنت تُو کئیسے پہنچ پائے گا ہاں پہنچ پائے گا رب کے مہبوب کا نقش پا چھوڑ کر باغی جنت مرے خوصل ورہا میرے خوصل ورہا میرے خوصل ورہ آؤ خوصل ورہ آؤ پقداد سے میرے خوصل ورہ میرے خوصل ورہ میرے خاجہ پیا میرے خوصل ورہ 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 میرے خوصل و اور دامان احمد رضا چھول کر نجدیوں تم کہاں نجدیوں جاؤ گے یہ بتا تو مجھے میرے اختر رضا اس میرے اختر رضا دولہ کو چھوڑ کر نجدیوں جاؤ گے تم کہاں اور ایک شیر سوڑیں آلہ حضرت کا یہ مجھے پہ فیضان ہے آلہ حضرت کا یہ مجھے پہ فیضان ہے لپتے لپتے پچا میرا ایمان ہے آلہ حضرت کا یہ مجھے پہ فیضان ہے لپتے لپتے پچا میرا ایمان ہے میرے آقا کا مجھ پہ کرم ہو گیا میرے آقا کا مجھ پہ کرم ہو گیا میں نے کل آیا نجدی بلا چھوڑ کر میں نے کل آیا نجدی بلا چھوڑ کر آلہ حضرت کا یہ مجھے پہ فیضان ہے اولہ حضرت اولہ حضرت عشق محبت عشق محبت آلہ حضرت فیض رضا jump یاری رہے ڈہابیوں پہ نزیدیوں پہ ہندوستان کا ایک بہت چمکتا بھوا شایئر جو اٹھرا سال کے عمر سے لے کر 25 سال کے عمر تک وہابیوں دیو بندیوں کے اسٹیج پر مشاعرے کے شمل میں چمکتا رہا وہ شایئر جب کالپی پہنچا شیر کالپی سرکار غیاسی ملت سے جب آنکھ ملی تو اس کے اندر نبی کے آل کی چمک چمکی اور بازار کالپی بھی وہ غیاسی ملت کے ہاتھ ہوتے نہیں کا اس نے ہی ایک الام پڑھا ہے نجدیو نا دراؤو نا دو تھم کیا نجدیو نا نجدیو نا دراؤو نا دو تھم کیا تم سے میں ڈرنے والا ہی ہمیان چاروں طرف سے چاروں طرف سے نجدیو نا دراؤو نا دراؤو نا دراؤو نا دراؤو نا دراؤو نا دو تھم کیا نجدی وہاں بھی ارے بیٹ میں ہے یہ خلا میں رہتا بہتا ہے ایسے میں ایمان بچانا ہے بہتا ہے بھائی پھر بھی تبنگ بن کے میں رہتا بہتا ہے پھر بھی تبنگ بن کے میں رہتا سارے وہاں بھی پہ پھارے مار بھی کھایا مارا بھی مگر میں نے یہ کہا جب تک اس سینے میں تم ہے رضا کا یہ خلام اپنے رضا کے باتوں کو بتاتا رہے سبحان اللہ نجدیوں نہ بیڑاو نہ دو تھم کیا تم سے میں درنے والا نہیں ہوں بیا آفتاب رہبر نے شیر کے دریئے سے ان کو پیغام دیا نجدیوں نہ درابوں نہ دو تھم کیا تم سے میں درنے والا نہیں ہوں بیا اور مجھ کو چھیڑو نہ میں ہوں خلام رضا مجھ کو چھیڑو نہ میں ہوں خلام رضا میں اکھورا تھا احمد جزا چھوڑے کر مہار میں اکھورا تھا احمد جزا چھوڑے کر مہار اس نبی کے آر کے سدجے میں بھیلار کی سرزمین پر بہت سنی ہے یتنے سننی ہیں مگر رضی و عبیت پر کلام پڑھنے والا تنہا تنہا شریعہ کا بنا مہار اللہ مجھے گولی مارنے کی بات کہی میں آوراد رسول کو گواہ بنا کے بولتا ہوں مجھے بھوڑ ورگاڑی سے اڑا دینے کی دھنکی دی گئی مجھ سے کہا گیا تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہا تمہارے زندگی کا آخری دن ہوگا ہم نے ایک ہی بات کہا اپنی مرشد کو یاد کر کے ایک ہی بات کہا جب تک بھی کہنا تھے کوئی پوچھتا نہیں تھا میرے مرشد تم نے خرید کر مجھے اپنی مل کر دیا تم نے خرید گئے اللہ گواہ اس کا رسول گواہ آج یہ نبی کا آل گواہ جو مجھے چان سے مارنے کی دھنکی دیا میں اون پاٹیا میں پروگرام پہ گیا خلیفہ سرکار مفتی آزمِ عالمِ حد اللہ ماں مفتی اختخار احمد صاحب قبلہ چلوا فرما دی اسٹیج پر میں حاضر ہوا میں نے قدم بوسی کی ہم نے کہا حضور آج میں آپ کا چہرہ دیکھ کے جا رہا ہوں کل زندگی وفا کرے یا نہ کرے کہا بیٹا کیا بات ہے کہا میں جہاں رہتا ہوں وہاں نجدی بھلا ہے اور مجھ کو جان سے مارنے کی دھنکی دی حضرت نے کہا تو دھر گیا تو دھر گیا میں نے کہا حضور دھرا نہیں مگر سہارا تو مجھے چاہیے کہا جا سری صوبہ اٹھنا وضو کرنا ایک سو گیارہ مرتبہ بار یہ پڑھ لینا تو خیلے حضرت دستگی سبحان اللہ تو خیلے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت دستگی سبحان اللہ سبحان اللہ اب وہی اب وہی لوگ مجھے ٹھوکتے ہیں میں نے کہا پرائیلی کہ رضا کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کا جب یہ عالم ہے وہی اس وقت پرائیلی میں قائدے ملک شہزادہ ترگو شریعہ سرکار ازد میاں کا عالم کیا ہوگا جب ان کے جنافر بیتے ہیں شاہان سامانہ کی چھولی مختار کا جب یہ عالم ہے مختار تو یہ اسی اولادِ رسول کے دعاوں کی برکت ہے ورنہ مر کر منو مٹی میں کپکہ مل گیا ہوتا مگر ہمت کے ساتھ ڈٹا ہوں اس دل پر رضا کے محبت کا مہر لگا کر جب نکلتا ہوں خدا کی قسم تو وہاں بھی کہتا ہے یہ دولہ کہاں چلا آج بجلی کہاں گرے گی ہم نے کہاں کمپے گرے گی بجلی کمپے گرے گی بجلی نیٹ میں جو ناتے ڈالی ہوئی ہیں تو وہاں بھی کے خلاف میں پڑھا تھا کیا پڑھا تھا ام مصطفیٰ کو یاد دنہ کرنا نماز میں یہ کہہ کہ ایک مولوی شیطان ہو گیا یہ کہہ کہ دہلوی بھی شیطان ہو گیا آج بجلی کہاں گا میں نے نبی کو یاد کیا جب نماز میں کعبہ میری نماز پر کعبہ میری نماز پر پر بان ہو گیا کعبہ میری نماز پر تو کہا میں تمہیں نماز پڑھتے نہیں دیکھتا ہوں کہا میں تمہیں نماز پڑھتے ہوئی نہیں دیکھتا ہوں ہم نے کہا بیچا گودر جب میں تجھے بکھا کے نماز پڑھا تو میں نے وہ نماز پر کیا پڑھا میں تمہیں نماز اسے دکھاتا ہوں جو مدینے میں آرام نماز تو اسے دکھاتے ہیں تجھے دیکھا کر کے نماز خراب کر دو نماز خراب کر دو اللہ کا احسان ہے مرشن کا فیضان ہے جس نے دھامن دھاما ہے خدا کی قسم واجہ مل جائی ہے واجہ مل جائی ہے حق مل جائی ہے حق مل جائی ہے سید صحیح عبدالعفی واجہ مل جائی ہے غوث مل جائی ہے اور آقا سید عبدالحفیظ مل جائی ہے سبحان اللہ واجہ مل جائی ہے غوث مل جائی ہے غوث مل جائی ہے واجہ مل جائی ہے مرشد میرے عبدالحفیظ مل جائی ہے مل جائی ہے ارے چائی بائلی پتی ارے چائی بائلی پتی شادریں چشتیہ سے چلو آلہ حضرت کی پیاری کلی سے چلو آلہ حضرت کی پیاری کلی سے چلو جو جسے چاہا انقلابی دو بندی ادھر کا دو بند ادھر کا اس وقت خان کا ہے حفیظیہ میں اب یہ سمجھتے ہیں ایک حافظ ہوتا ہے جو قرآن کا حفظ کرتا ہے ایک حفیظ ہوتا ہے جو جامع سرور بلاتا ہے چہرہ لگے سوہانا میرے آقا حفیظ کا چہرہ لگے سوہانا چہرہ لگے سوہانا اے مرشد حفیظ کا یہ دل میرا دیوانا یہ دل تھی ہے دیوانا اے مرشد حفیظ کا یہ دل میرا دیوانا اے مرشد حفیظ کا یہ دل میرا دیوانا اے مرشد حفیظ کا یہ دل میرا دیوان میں نے پندرہ سال پہلے ایک کلام لکھا تھا اس کلام کو میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں دعا کے باستے نبی کے عشق کو سینے میں یوں پالی جائے نبی کے عشق کو سینے میں یوں پالی جائے نبی کے عشق کو سینے میں یوں پالی جائے کہ دعا عرش پہ بن کر کے بلا دی جائے کہ دعا عرش پہ بن کر کے بلا دی جائے وہ کوئی اور نہیں ایک حسین آزم کا وہ کوئی اور نہیں ایک حسین آزم کا وہ کوئی اور نہیں ایک حسین آزم کا زمین پہ خون گیرے چرخ پہ لالی جائے زمین پہ خون گیرے چرخ پہ لالی جائے نبی کے عشق میں خود کو مٹا دے اے تو خیر نبی کے عشق مرشد کے عشق میں خود کو مٹا دے اے تو خیر نبی کے عشق میں خود کو مٹا دے اے تو خیر قبر میں لاش تیری بن کے نرالی جائے قبر میں لاش تیری بن کے نرالی جائے نبی کے عشق تو کسینے میں یوں پا لی جائے قبر میں لاشتا ہے